سفید موسلی کے لا جواب فوائد ہیں منی کو گڑا کرتی ہے منی کا پتلاپن ختم کرتی ہے صورت انزال کا خاتمہ کرتی ہے ٹائمنگ کو بڑھاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد والے جو سپرم ہیں جراسیم ہیں ان کو بھی وافر مقدار میں پیدا کرتی ہے مسانہ کی جلن کو ختم کرتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ خریہ سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کو سفید موسلی جو ہے اس کے فوائد اس کے خاص افالوسرات اور اس کا طریقہ استعمال اور مقدار خوراک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا جو مزاج ہے سفید موسلی کا وہ ترگرم مزاج ہے اور اس کا جو بدل ہے وہ سالہ مصری ہے یعنی اگر یہ نہ مہیا ہو میسر نہ ہو نہ مرے تو اس کے جگہ آپ سالہ مصری بھی کوئی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کہ اس کے خواست کیا ہے یہ بہترین مقوی دماغ وعصاب ہے دماغ وعصاب کو یہ طاقت دیتی ہے اور مغلز منی ہے منی وافر مقدار میں پیدا کرتی ہے اور پھر اس کے ساتھ دافع صورت نزال ہے صورت نزال کا خاتمہ کر پہ یہ ٹائمینگ کو بڑھاتی ہے اب ہم چلتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہے یہ منی کو گڑھا کرتی ہے ٹائمینگ کو بڑھاتی ہے صورت نزال کا خاتمہ کرتی ہے منی کو وافر مقدار میں پیدا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد والے جو سپرم جراسیم ہیں ان کی مقدار زیادہ کرتے ہیں ہاں اگر کسی مریض کو پس سیلز کا ایشو مسئلہ نہ ہو اگر کسی کو پس سیلز کا مسئلہ ہے تو اس سب سے پہلے جراسیم بڑھانے والی میڈیسن جو ہے وہ کھانے سے پہلے اپنے پس سیلز کا علاج کروائے تو اگر آپ ہم سے پس سیلز کا کورس منگوانا چاہتے ہیں تو یہ اوپر وارٹساب نمبر دیا گیا ہے آن لائن یعنی کوریر کے ذریعے آپ ہم سے پس سیلز کا کورس منگوانا بھی سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ پشاب کی نالی کے اندر اور مسانہ کے اندر جو جلن ہے، ٹھیک ہے سوزش ہے، گرمی ہے یہ اس کا بھی خاتمہ کرتی ہے اور اولاد والے جو سپرن ہیں ان کو بھی وافرمگدار میں پیدا کرتی ہے اور خواتین میں یہ ورمے رحم اور سوزش رحم کا خاتمہ کرتی ہے اور جو خواتین کا مرض لکوریا ہے وہ لکوریا جس کے اندر بو آتی ہو اور اس کا کلر پیلا ییلو ہو تو یہ اس کو بھی ختم کرتی ہے اور بہت جلدی مریضہ جو ہے خواتین جو ہے وہ اس مرض سے شفایاب ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جسم کا دبلہ پتلاپن ختم کرتی ہے اکثر مرض خواتین ہم سے یہ سوال کرتے ہیں ہم تھوڑا سا ہیلتھی موٹا ہونا چاہتے ہیں تو اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ ہیلتھی اور موٹا ہونا شروع ہو جائیں گے اب اس کی مقدار خوراک کیا ہے اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے ہاف ٹی سپون یعنی چھوٹا جو چائے والا چمچ ہے وہ آپ دو سے تین ٹائم سوہ خالی پیٹ رات کو کھانے کے دو گھنڈے بعد دودھ کے ساتھ گرمیوں میں تھنڈے دودھ کے ساتھ اور سردیوں میں نیم گرم دودھ کے ساتھ ہاں اگر دودھ کے ساتھ کسی کو گیس تبخیر قبض کا مسئلہ بنتا ہے تو وہ اس کو سادہ تادہ پانے کے ساتھ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ اس کے فوائد تھے اس کے خاص افعال و سرات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے میری باتیں پسند لگی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجئے زیرہ سے زیرہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے جو بھائی نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اب انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ